ہیلو دوستو آج ہم آپ کو افغانستان کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی مدد سے وہ نہ صرف افغانستان میں ترقی کے نئے دروازے کھولے گا بلکہ یہ پروجیکٹ ایشہ ممالک کی قسمت کو بدلنے جا رہا ہے یہاں دوستو آپ نے صحیح سنا آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان میں بننے والے پروجیکٹ پر بات کریں گے آخر اس پروجیکٹ کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس سے ملک کی معایشت پر کیا آثر پڑے گا ان سب باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بینا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ہیلو دوستو گلوبل ڈسکوری ہب میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر ہم افغانستان کی ہسٹی پر بات کریں یہ ملک بیالیس سال تک اپنی آزادی کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرتا رہا آزاروں جانے گوانے کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی آزادی کے لیے لگتا رہا آخر کار پندرہ اگل دو ہزار اکیس کو افغانستان میں ایک ایسی سیاری تبدیلی آئے جس سے طلبان نے کابل پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اگر ہم اس ملک کی جوگرافیائی حیشت پر بات کریں تو یہ ملک قدرت کے خدانوں سے بڑا ہوا ہے جن میں قیمتی پہار اور بہت سے ایسے قدرتی وسائل ہیں جنہوں نے اسے اہم بنایا لیکن جنگو اور اندرونی مسائل نے اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی دوستو افغانستان ایک زمین سے بند ملک ہے یعنی لینڈ لاک کنٹری بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کو ترقی کی راہوں میں ایک چیلنج کا سامنا ہمیشہ سے آ رہا ہے اب ہم بات کریں گے اس ملک میں بننے والے پروجیکٹ پر دوستو افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے جس کا نام کوشت اپا کنال ہے جو کہ تقریباً دو سو پنتالیس کلومیٹر لمبی اور پانچ سو فٹ چوڑی ہے اس نیر کو بنانے کا مقصد افغانستان کے نوردن صوبوں کی خوشک سالی اور بنجر علاقوں کو سراب کرنا ہے جو ملک کی ذریعی پیداوار کو متاثر کر رہے ہیں جن میں بلخ جوز جان سمنگان کامل ہیں دوستو یہ نیر فریاب صوبے کے کوشت بذلے میں بن رہی ہے جو کہ ملک کے نوردن پارٹ میں واقع ہے اس نیر کی تعمیر کا کام دو ہزار بائیس میں شروع ہوا جو کہ ابھی تک اس کا کام جاری ہے افغان حکومت اس منصوبے کو دن رات کی محنت کر کے دو ہزار پچیس تک مکمل کرنے کی سوچ رہی ہے دوستو یہ نیر مقامی وسائل اور کم لاغت والے میٹھٹ سے بنائی جا رہی ہے خدائی کے لیے پوانی مشینری اور مقامی ٹھیک ہوتانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے مٹی کی باؤنڈری بنانے سے اضافی اخراجات میں کافی کمی آئی ہے جس سے نیر کی تعمیر میں آسانی ہوئی ہے یہ نیر پانچ اشارت تیس لاکھ ایکر رکبے کو پانی فرام کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے جس سے ذرات میں بہتری آئی مقامی آبادی کی ضروریات پوری ہوں گی گوشت باکنال کے بے شمار فائد ہیں اس سے افغانستان کی ذریعی پیداوار میں اضافہ ہوگا خصوصا گندم باجلہ چاول کی پیداوار میں حکومت افغانستان توقع کر رہی ہے کہ اس نہر کی مدد سے ملک نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ پاکستان ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک کو پچاس فیصد پیداوار ایکسپورٹ کرے گا اس نہر کے اردگرد سبزیاں اور پودے بھی لگائے جا رہے ہیں اور پانی کی پمپنگ کے لیے سولر سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ بجلی کی قیمتوں سے بچنے میں مددکار ثابت ہوگا یہ تھا کوئر سیوہ کینال کا ایک مکمل جائدہ جو افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک اہم قدم ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں